ہلو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ایک سوپ کے بارے میں ہے آج میں ایک سوپ کا ریویو لے کے آئی ہوں جو آج کل بہت زیادہ ان ہے اور کافی فائدے مند بھی ہے اور چلے آئیں اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ کون سا سوپ ہے یہ یہ ایک کوجک ایسیڈ سوپ ہے اس کے اوپر مینشن ہے یو ایسی بیوٹی کیر فیس آؤٹ فور بلیک سپورٹس ماسک آن فیس یو ایسی ٹھیک ہے اور یہ کے برادرز کی پرڈکٹ ہے اور ڈریکشن لکھے use on the face with warm water then smoothly scrub on the affected area massage creamy bubbles on the skin with fingers and rise it off gently use two times a day ٹھیک ہے تو اس کے اوپر یہ mention ہے اچھا میں اس کے اوپر لکھا ہے کہ آپ اس نے آپ نے اسے warm water کے ساتھ گھرم بانی کے ساتھ مطلب نیم گھرم جو بانی ہوتا ہے لائٹ سا اس کے ساتھ آپ نے سوپ کو use کرنا ہے لیکن لیکن آپ میری پہلے بات سن لیں اس کے اوپر جو mention ہے آپ نے اس پر نہیں جانا اس کے اوپر آپ نے نہیں جانا اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا صحیح طریقہ اور اس کو دن میں کتنی دفعہ use کرنا ہے تو آپ کے فائد مند ہو سکتا ہے اچھا سب سے پہلے تو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کس چیز کے لیے ہے سوپ ٹھیک ہے یہ کوجی کیسے سوپ ہے اور یہ کس چیز کے لیے ہے یہ dark sports کے لیے ہے sun tan کے لیے ہے ہمارے ضروری نہیں کہ یہ صرف ہمارے face کے لیے بنا ہے نہیں یہ face کے لیے نہیں ہے ہمارے جن کے under arms ہے جو dark color کے ہو جاتے ہیں یہ ان کے لیے بہت زبردست ہے ہاتھوں کے لیے پیروں کے لیے جیسے ہماری ہم لوگ اپنے face پہ sun broke لگا کے باہی نکل جاتے ہیں اور ہاتھوں پاؤں کتنی کیری نہیں ہم سے کی جاتے ہیں اور ہمارے skin سے dark جو ہوتے ہیں ہمارے hand feet ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہم dark ہو ہوتے ہیں یہ ان چیزوں پہ ہم ہاتھوں پاؤں پہ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کو اور face کے اوپر ہم اس کو روز نہیں استعمال کریں گے میری بات آپ دوبارہ سے سن لیں کہ آپ نے اس کو face کے اوپر روز نہیں استعمال کرنا جب ہم اسے soap کو use کرتے ہیں ہمیں ہلکی سی irritation ہوتی ہے اور پانچے منٹ کے لیے جلن سی محسوس ہوتی ہے face پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہ فوراں تقریباً پانچے منٹ کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کو ہم دن میں دو دفعہ استعمال نہیں کریں گے صرف کچھ دنوں کے بعد 3 دن بعد ایک دفعہ استعمال کر لیا ٹھیک ہو گیا لیکن ہاتھوں پاؤں کے اوپر ہم کر سکتے ہیں ہاتھوں پاؤں کے اوپر دن میں ایک دفعہ کر لیا سوتے وقت کر لیا زیادہ بہتر ہی گا کہ ہم سوتے وقت اس کو استعمال کر لیں ٹھیک ہو گیا اس سے ہمیں skin جو ہاتھوں پاؤں کی جو skin ہے وہ light ہو نیشرو جائے گی یہ lightning کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے ہلکا اور warm water کے ساتھ آپ نہ use کریں تو بہتر ہے میں نے اس کو normal پانی کے ساتھ use کیا ہوا ہے آپ بھی اس کو normal پانی کے ساتھ use کریں تو یہ آپ کو فائدہ دے گا اور جو original ہوتا ہے وہ تھوڑا سا soft ہوتا ہے جب ہم اسے تھوڑا سا کریں گے نا پانی کے نیچے تو یہ بالکل soft soft سا feel ہوگا جو بھی آپ کی body کے part dark ہیں ٹھیک ہو گیا under arms ہو گئے آپ کی neck اکثر لوگوں کا face بلکل ٹھیک ہوتا ہے نیک کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے hand and feet اتنے زیادہ ڈارک ہو جاتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو ہوا کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ ہاتھ اور پاؤں پہ آپ روز use کر سکتے ہیں رات کو سوتے ہوئے ایک دفعہ لیکن آپ نے اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور بہت important بات بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے ہاتھ میں پہلے آپ اچھی طرح سے اس کے bubbles بنا لیں bubbles بنانے کے بعد جب آپ نے face پہ apply کرنا ہے میں آپ کو face کا بتا رہی ہوں ٹھیک ہے bubbles بنانے کے بعد آپ اس کو اپنے face پہ apply کریں اور رہنے نہیں دینا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں نہیں آپ نے اس کو فوراں سے wash کر لینا ہے اپنے face کو ٹھیک ہو گیا یہ فائدے مند بھی ہے لیکن اگر اس کا زیادہ use ہوتا ہے تو یہ نقصان دے بھی ہے یہ میں آپ کو clear بتا رہی ہوں اپنی مجزے سے استعمال کیجئے گا لیکن اگر جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے تو اگر آپ ایسی use کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی میں صرف آپ کو اپنا experience بتا رہی ہوں آپ نے اپنی ہاتھوں پہ bubbles بنانے ہیں bubbles بنانے کے بعد اس کو face پہ لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو wash کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو gap دے کے use کریں گے نہ کہ آپ اس کو rose ٹھیک ہے under arms کو light کرے گا اور light کرتا ہے یہ اور یہ skin lightning soap ہے کو جی کیسے جو soap ہے وہ skin lightning soap ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو دراز سے مل جائے گا ٹھیک آپ اس کو دراز سے buy کر سکتے ہیں اور جو پاکستان سے باہر خریدنا چاہتے ہیں وہ amazon یا اور بھی کتنی زیادہ ویب سائٹز ہیں اب تو بہت زیادہ ویب سائٹز ہوتی ہیں جس سے آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو please میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں دی ہوئے بیل بیل کی آئیکون کو بھی پریس کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور اگلی ویڈیو تو کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ